اب یہ آئی پیل کا ذکر تو مایکل وان نے بھی کیا مونی صاحب اور اس پہ بھی آ جائیں کیونکہ انگلینڈ اور بھارت کے دمیان پانچ ور ٹیسٹ میں جو ڈراما وہ منچسٹر میں اس میں آپ کے علم میں ہے کہ کووڈ ٹیسٹ کلیر ہو گئے تھے اور ایک رات پہلے انڈین میڈیا بھی ریپورٹ کر رہا تھا انٹرنیشن میڈیا بھی کہ سیریز مونی صاحب اپنے وقت پر شروع ہو جائے گا پانچ ور ٹیسٹ لے کے نچانت سے صبح صبح پلٹا کھایا سب عاملات نے اور ل یہ جیسے کہ بس جان چھڑا لی گئی کہ بس خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو چلیے پھر آئی پیل کے لیے جلدی نکل جاتے ہیں چارٹر پینٹ بھی تیار کھڑے میں مایکل وان نے تو سیرہ سیرہ دو پانچ کروڑ اس باری سیلنگ ہوئی ہے تو جب ہم یہ ڈسپارٹی دیکھتے ہیں تو پلئرز جو ٹاپ پلئرز ہیں انہوں نے کیا اٹریکٹ ہونا ہے لیسر دن آئی پیل میں جی کیا کہتا ہے بھارت میں اگر پیٹ سے ایک پتہ بھی گر جائے نا تو ان پاکستانیوں اس پر بھی بیڈیا ڈیبیٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کے پاس میں بھارت کو چھوڑ کے کچھ بھی کام نہیں ہے لیکن ہم انڈیانز ان کو روتا بلگتا دیکھنے کا جو آنند اٹھاتے ہیں اس کا لیول ایک دم نیکشٹ لیول ہے تو آپ کا بھائی آپ کے لیے ایک اور ان پاکستانیوں کو روتے بھی لگتے ہوئے حالانکہ انڈیا کی تھوڑی تعریف بھی کی ہے تو اچھا لگتا ہے دشمن کے مجھے تعریف سننا تھوڑا اچھا لگتا ہے آپ کو بھی لگتا ہے مجھے پتہ ہے تو آپ کا بھائی آپ کے لیے لے گیا ہے کہ اس پیشل ویڈیو اس ویڈیو کو دیکھیں آنند لیجئے آپ کا بھائی ملتا ہے آپ کو آخری میں چلیے شروع کرتے ہیں اس وقت کوئی سیریز ہی نہیں ہو رہی ہے اس دنیا میں اس وقت آئی پیل کے علاوہ اب یہ آئی پیل کا ذکر تو مائیکل بون نے بھی کیا مجھے صاحب اور اس پہ بھی آ جائیں کیونکہ انگلینڈ اور بھارت کے دمیان پانچ فٹ ٹیسٹ میں جو ڈراما وہ منچسٹر میں اس میں آپ کے علم میں ہے کہ کووٹ ٹیسٹ کلیر ہو گئے تھے اور ایک رات پہلے انڈین میڈیا بھی ریپورٹ کر رہا تھا انٹرنیشن میڈیا بھی کہ سیریز مونی صاحب اپنے وقت پر شروع ہو جائے گا پانچ فٹ ٹیسٹ لے نچانت سے صبح صبح پلٹا کھایا سب عاملات نے اور لگا یہ جیسے کہ بس جان چھڑا لی گئی کہ بس خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو چلیے پھر آئی پیل کے لیے جلدی نکل جاتے ہیں چارٹر پرین بھی تیار کھڑے ہیں مائیکل وان نے تو سیرا سیرا ریپورٹ کر دیا کہ مجھے یہ نہ کہی ہے کہ آئی پیل کے لیے کوئی ریزن ہو سکتا ہے دوسری جانے انگلینڈ کے لیے بورٹ پہلے فورفیٹ لکھتا ہے پھر فورفیٹ غائب اور اس کے بعد ابھی آپ نے مجھے بتایا مجھے سب کیا اپڈیٹ ہے مجھے ٹوم ایلیسن کہہ رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو جب آپ انڈین میڈیا کی بات کر رہے تھے نی تو دوسری دن صبح تو یہ نیوز آئے کہ شاید پہلے دن کھین نہیں ہوگا ہو سکتا ہے کہ دوسری دن کا ایک دو دن کا اس کے بعد شاید یہ میچ ہونا تھا لیکن پھر اگدم سے آیا اور فورفیٹ ہوا اور پھر فورفیٹ کے بعد کینسلڈ آ گیا ابھی تک یہ اس کا کوئی ڈیسیشن نہیں ہے یعنی یہ سیریز ابھی تک فائنل نہیں ہوئی ہے نیوائی اس کے ہے کہ اب نہیں ہو ری بس اور ایک یہ جو ان دونوں کے درمائن اگریمنٹ ہے کہ اگلے سال شاید ایک ٹیس میچ ہوگا جو یہ جو ٹیس میچ کیا جائے لیکن اس کا ابھی تک کوئی وہ نہیں ہے کوئی اینا سمجھے کہ یہ سیریز ٹو ون انڈیا جیت گئی ہے یا ٹو ٹو آل ہو گئی ہے کچھ بھی نہیں آج جو ایسی بی کے چیرمن اسٹیو آر مرسن انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی اب آئیسی کی طرف پاس جائے گی یہ بات ہو اگر ڈسپوٹ ہوا تو ان کی جو ڈسپوٹ ڈسلیلیشن کمیٹی ہے ابھی بھی مائیکل بیل آف اس کو چیئر کر رہے ہیں تو وہ تو پھر وہاں جائے گی بات وہ تھوڑی سے وہ پتہ ہے اس سے تھوڑی سے ترشی آ جائیں چیزوں میں جو چیزیں چل رہے ہیں اب مجھے مائیکل ون نے جو کہا ہے وہ بالکل کلیر کہا ہے جو کھلاڑی ہیں ان کو پیسہ نظر آرہا ہے آئی پیل نظر آرہا ہے آئی پیل کو کس پر کوئی فاکیٹ نہیں دیتے آج انگلینڈ کے تین کھلاڑیوں نے بہرہ لیے سکینڈ کیا ہے اپسوس کی بات ہے اس سے نیوزیلینڈ کے ٹیم کو خوشام دے پخیر راگ لے لیکن وہ بھی اپنے کتہان اور بہت سارے پلیئرز کو رضا آئی پیل کی وجہ سے ہی چھوڑ کر رہے ہیں تو مائٹ اس رائٹ انگلینڈ کرکٹ بورٹ کا کیا سٹانس اوول میں تو بہت لڑ گئے تھے اندر مامو لڑک کے ساتھ وہاں ڈیرل ہیر بھی جو ہے وہ ایک طرح سے کہتے ہیں نا ہی ٹھاک اب انہوں نے اپنا دور دکھایا تھا پہ یہاں تو مجھے لگتا ہے کہ بی سی سی آئی نے پریس لیج لکھی اور بی سی بی کو لانچ کرنے پڑی فور فیٹ کا وٹ بھی آؤٹ ہو بلکل ایسا ہی ہے لیکن جس طرح منیر صاحب نے بولا آئی سی کے اس میں کمیٹی میں جائے گا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کچھ اس کا آؤٹ کم نکلے آپ کو بھی پتا ہے ہم سب کو پتا ہے بی سی سی آئی کیتنا پاور فور تو جو بی سی سی آئی چاہتا ہے وہ ہی ہوتا ہے مائیکل وان نے بھی بولا زیادہ تر یہی اطلاعات ہیں کہ یہ جو فیئر تھا آئی پی ایل میں بھار نہ ہو جائیں اسی وجہ سے کھلاڑیوں نے فیئر یہ تھا کہ ٹیسٹ میں کلیر ہو گئے تھے لیکن ٹیسٹ کے دوران کہتا ہے نا اس وائرس کی علامات دو تین دن بعد آتی ہے ایسا نہ ہو کہ ابھی باہر ہو جائیں ابھی باہر ہو جائیں ابھی باہر ہو جائیں تو پھر بھی ٹائم ہو گا کہ آئی پی ایل کیس ہوتے ہیں کیوں بریک میں رضا ریلوں بریسے جو واپس آتے ہیں تو پھر ہم فردر اسکرشن کرتے ہیں کہ آئی پی ایل کے اوپر ولٹی ٹوئنٹی بھی جو ہے وہ اس کو تردیز دیدی آتی ہے بلکل قریب قریب ہو رہا ہے یہ بھی بہت غور طلب بات ہے کہ صرف ایک ہفتے پہلے ان پچس کے اوپر جو ہے وہ بات میں بڑھ رہے ہیں کہ انگلینڈ کے سابق افتام مائیکل وان بڑی ان کی جو ہے وہ فالومنگ ہے بڑے اچھے برادکاف یہ جو سب کچھ انگلینڈ میں ہوا ہے آپ کو یاد ہوگا دو ہوتار چھے میں تھا اوول ٹیسٹ جی ہے اوول ٹیسٹ اوول ٹیسٹ میں 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 نے آپ کو ذکر کیا کہ فور فیڈ کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ انگلینڈ کا مجھے لگ رہا ہے کچھ داز بدر رہا ہے ان کے کچھ پلیئرز بھی نہیں آ رہے آئی پیل میں ہاں ابھی کچھ دیر پہلے نیوز آئی ہے کہ ان کے تین پلیئر آئی پیل نہیں کھیل رہے ہیں اس میں جو ٹی ٹیٹی کے نمبر ون پلیئر ہیں ڈیویڈ ملان وہ بھی شامل ہیں جانی بیرستو بھی شامل ہیں اور کریس وگز بھی شامل ہیں اچانک کیا فیصل تبدیل ہوا آپ کا بہت ہے نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کا اپنا کوئی ڈیسیشن ہو کیونکہ پہلے ہی جوز بیٹلر منہ کر چکے ہیں بینیس ٹوک جو فراچہ ہے نہیں بینیس ٹوک نہیں ہے انگلینڈ کے بہت سارے پلیئرز نہیں ہیں لیکن پھر بھی کچھ پلیئرز کنفرمیشن کی ہے کہ وہ جا رہے ہیں لیکن ان تین پلیئرز کا اچانک سے اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے یہ ریزن ہو ہوگا لیکن انگلینڈ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اس میچ کو کینسل کیا جائے یا اس میچ کا سٹیٹس ختم کر دیا جائے انگلینڈ یہ چاہتا ہے دیکھیں انگلینڈ کا دو فائدیں ایک تو یہ اگر فور فیٹ ہوتا ہے تو ایک تو سیریز ٹو آل ہو جائے گی دوسرا انشورنس کلیم ان کو لے سکتے ہیں اس کے لئے وہ اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ اگر یہ فور فیٹ ہوا ہے ان کو ٹھیک تھا ڈیمیج ہو گیا سارے پیسے ایٹی تھاؤزنڈ فرس ڈے کے فرس ڈے کے فرس ڈے میں ایٹی تھاؤزنڈ ٹکٹس آلڈی سولڈ تھے وہ بھی سارے پیسوں کو راڈ کاسٹنگ انکسان تو اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے وہ تو کہیں زیادہ ہوتا ہے رضا اگر ہم دیکھیں آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ یہ مجھے لگ رہا ہے معامل آگے چرکے مزید کانٹرو ورسل ہو سکتا ہے کیونکہ اگر یہ بات یہی ختم ہو جاتی ہے لیکن جیسے منیر صاحب نے فرمایا اور موجود ہے اگر اگر یہ معاملہ آئیس میں جاتا ہے تو اس میں دو وضا آتے ہیں ایک تو آئیت نہیں وہ کووٹ کی وجہ سے ورلڈ ٹیسٹی میں لکھا ہے کووٹ کی وجہ سے اگر ہوتا ہے اور یہاں تو کووٹ تھا ہی نہیں یہاں تو ایوریس شاستی تو پہلے ہی آئیسوریشم میں تھے ٹیم ساری کلیر تھی یہاں تو فیر ہے صرف یہاں تو فر ورلڈ ٹیسٹیم پیشپ میں چاہتا ہے ورلڈ ٹیسٹیم پیشپ میں تو شامل ہے شامل ہے شامل ہے شامل ہے لیکن یہ اپلائی ہوتا ہے رول پر کیونکہ مونیت صاحب نے کہا کہ یہاں کووٹ کا ٹیسٹ خلاڑیوں نہیں آیا کسی کا کسی خلاڑی کا نہیں تھا سپورٹ اس صاحب کو تھا اس خلاڑیوں میں سے گیارہ چن سکتا بلکل بلکل ایسا ہی ہے لیکن ان کا اسٹان جو ان کی بات ہے وہ بھی رد نہیں کی جا سکتی کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک دن پہلے جو تھا جو ان کے فیزیو تھرپس تھے ان کا پازیٹیف آیا باقی سارے پلیئرز کے نیگیٹیف تھے جو ان کا موقف تھا وہ یہ تھا کہ جو پلیئرز ہیں کیونکہ ٹائم لیتا ہے ان کو بیشن پیریرز دو سے تین دن لگتے ہیں تو ان کو یہ فیار تھا کہ کھلاڑیوں میں آ سکتا ہے جو ان کا موقف اثر وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اس فیئر کے بنیاد پہ کھلنے سے انکار کیا انڈین پلیئرز لیکن جو بات آ رہی ہے کہ آئی پی ایل وجہ تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ خدا نہ خواستہ اگر پلیئرز میں آ جاتا ہے کسی پلیئر میں آتا ہے تو پھر یوکے کاونین کے مطابق اس کو دس دن وہا پہ کارنٹائن کرنا ہوتا ہے اگر دس دن کارنٹائن کرنا ہوتا تو پھر آپ کی آئی پی ایل سفر ہوتی تو میرا خیال سے یہ وجہ تھی کہ ان لوگوں نے رسک لینا ضروری نہیں سمجھا اور وہاں سے انہوں نے کھلنے سے انکار کیا پلیئرز کی بات ہے سارا اگر آئی پی ایل شیڈول نہ ہوتی ہے تو شاید ہم یہ ٹیسٹ میں چھوٹا بہت دیکھتے ہیں اور ویسے محمد نواز کا ٹیسٹی پوزیوٹی بہتا ہے لیکن میری طلاق کے مطابق انہوں نے ابھی صرف آن آرائی بھی دیا تھا تو شاید اس کی اپنی بلی میڈی ہے بیٹھ کے ڈیویٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہوتا ان بچاروں کی روٹی بھارت کے اوپر چلتی ہے کیونکہ ان کو بھارت کی اوڑین چاہیے بھارت کے اوپر بات کریں گے تو چاہیے اور بھارتی ہیں ہم بھارتی ہیں ادار قسم کے لوگ ہم ہمارے لئے کوئی اگر بنمرداز ہے ہماری تعریف کرے سچے بن سے تو ہم لوگ اس کو شما کر دیتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس ہندوستان پاکستان کو چھوڑ کے کچھ اور کام نہیں ہے کہ بھائیا یہ بھی کام بہت ضروری ہے یہ پتہ ہونا چاہیے ہمارے پڑوسی ملک ہمارا دشمن ملک ہمارے بارے میں کیسی رائے رکھ رہا ہے کیسے ویچار رکھ رہا ہے اگر آپ میری بات سے اگری ہو سہمت ہو تو بھائیا کمنٹ کر دو اور آپ کے بھائے نے اس ویڈیو کو تو روشت بلکل بھی کیا نہیں ہے اس کا ریجن ہی ہے کیونکہ اس میں روشت کرنے جیسا کچھ بھی نہیں تھا اس کے لئے آپ کے بھائے نے فیٹ ہی چلنے دیا ویسے بھی بہت سارے لوگ مجھے بولتے ہیں کہ نئی بھائیات سیدھا نیو جانے دو آپ آپ بیچ بیچ کے اندر آپ نہ تو آپ آؤ نہ پھر کچھ ہو رہی سا ڈالو نیو چلاؤ سیدھا سیدھا تو یہ ان لوگوں کے لئے اور کرکیٹ میں روشتنگ سمجھ میں بھی نہیں آتی وہ اس کے لئے پھر ایک پروٹیکل ویڈیو بنانا پڑتا ہے کہ کوئی بہت سارے کے لئے پہ جو کہ وہ ایک الگ لیبل کا ہوتا ہے تو آپ کا بھائی آپ کے لئے وہ بنائے گا اور آپ کے بھائی نے بنایا ہے بلوگ چینل لنک ڈسکرپشن میں بھائی کو سپورٹ کر دو یار ادھر نہیں مانگ رہا ہوں ادھر لائٹ بھی مت کرو کمینڈ مت کرو ادھر جا کے سسکرائب کر دو آپ کا بھائی لدھاک جا گیا ہے موٹو بلوگنگ کر گیا ہے آپ کو پورے بلوگ ویڈیو دکھانے والا ہے لدھاک کے بھاگتا ہو لدھاک میں چلتا ہو لدھاک دکھائے گا خوبصور لدھاک سسکرائب کر دو اور اپنا خیال رکھئے جائے ہند وندے ماترم جائے شری رام جائے شری رام جائے شری رام موسیقی 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 موسیقی